اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی داخل ہو چکا ہے اور حالیہ دنوں پوری دنیا کی طرح ہم پاکستانیوں کو بھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پر ہر فرد اپنے گھر میں اسیر ہو کر رہ گیا ہے اور اس کرونا کے باعث تمام تر دنیا وزابطے پلٹ کر رہ گئے ہیں جہاں پہلے سلام کرنا ملنا اخلاقیات کا حصہ ہوا کرتا تھا اب کے ان کی نفی یعنی کسی سے سلام نہ لینا کسی سے ہاتھ نہ ملانا کسی سے گلے نہ ملنا کسی سے میل جول بڑھانے کی بجائے تنہائی کو اختیار کریں اسی میں آپ کی آپ کی گھر والوں کی آپ کے دوست احباب کی آپ کے رشتہ دار اور عزیزوں اقارب کی حتیٰ کہ ملک و ملت کی افادیت مضمر ہے جہاں اس کرونا نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا وہیں ہزاروں کی تعداد میں اسی مرض کی وجہ سے ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن گئے اور ہزاروں ہی زندگی اور موت کی کشم کشم ہیں بیماریاں تو پہلے بھی آئیں وبائیں تو پہلے بھی پھوٹیں امراض تو پہلے بھی سر اٹھاتے رہے لیکن اس وبا نے عجیب سراسیم کی بپا کر رکھی ہے کہ پوری دنیا جیل کسی صورت اختیار کر چکی ہے اور افسوس صد افسوس کہ آج ہم اللہ کی جناب میں حاضر ہونے کے لیے اس کے گھر کی حاضری بھی نہیں بھر سکتے یقینا یہ ہماری زندگی کے سب سے دلخراش اور دلسوز ایام ہیں کہ جب ہم چاہتے ہوئے بھی درِ الٰہی میں جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں بھی ہمیں اسی وبا کے خطرات لاحق ہیں حالانکہ بیماریاں دینے والا اور ان سے شفائیں دینے والا وہی خالق کے کل ہے لیکن چونکہ یہ مرض ماس گیدرنگ سے پھیلتا ہے سو اس زمن میں حکومتی اور دنیاوی حکامات بروئی کار لانا اور ان پر عمل کرنا لازم ہو چکا ہے خانہ کعبہ میں پہلے ہی لوگوں کی تعداد گھٹا دی گئی ہے مسجد نبوی پہلے ہی ویران ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں بھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے آج جمعہ کے روز تمام تر مساجد میں بالخصوص سندھ میں جمعہ کے خطبات مختصر کر دیئے گئے اور عام عوام کو مساجد میں جمعہ ادا کرنے سے منع کر دیا گیا بعض لوگوں نے اس پر بھی نکتچینی کی تنقید کی اور ترہ ترہ کی باتیں بنائیں جمعہ کے خطبات کو محدود کر دیا گیا اور عوام کے لیے مساجد کے دروازے تقریباً بند کر دیئے گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمر انتہائی قابل افسوس اور علمناک ہے لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں تو یہ حکومتی اقدامات اور احکامات عوام کی سہولت ان کی حفاظت اور ان کی بہتری کے لیے ہی کیے گئے ہیں وگرنا بحیثیت مسلمان کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے یا ان کے راستے مصدود کریں لیکن چونکہ ہم علماء سے بڑے عالم ہیں ہم مفتیان سے بڑے مفتی ہیں ہم اپنے آپ میں ایک بلا ہیں سو چاہے ہمیں سارے عالم کے عالم منع کیوں نہ کرتے رہیں لیکن ہم نے اپنی زبان درازی اپنی فتوہ بازی اور اپنی چرب زبانی سے باز نہیں آنا یہی وجہ ہے کہ علماء کے منع کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے مساجد کے باہر جمگٹہ لگائے رکھا اور بلاخر حکومتی کارندوں کی آمد کے بعد ہی وہ تتر بتر ہوئے اور حکومت کو کوست رہے یہ ایک کیسی یہودی حکومت ہے کہ اس نے مساجد کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا خدارہ رحم کریں اپنے آپ پر بھی اپنے گھر والوں پر بھی اور اپنی قوم پر بھی لیکن یاد رہے کہ حکومت وقت کے جاری کردہ احکامات کی پاسداری بھی یہی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے جس کے خاطر ہم جان دینے تک جاتے ہیں تو صبر کا دامن تھام رکھئے اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگیں گڑ گڑائیں کیونکہ وہی ہے جو ہمیں اس آفت ناگہانی سے نکال کر ہماری نیا پار لگا سکتا ہے یقیناً دل دکھی بہت ہے کہ آج ہم جمعے کے نماز تک نہیں پڑ سکتے لیکن غمز ادا نہ ہوں گھروں میں نماز ادا کیجئے مسنون خطبہ جو کہ چار سے پانچ منٹ پر منحصر ہے وہ دین اور گھر والوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں آج کا جمعہ جیسے بھی گزرا آئندہ جمعہ احتمام کریں اور دعاوں کو یقینی بنائیں یہ معنی یہ امر نقابل برداشت اور بہت ہی تکلیف دے ہیں جہاں پر ہماری اکثریت صرف جمعے کے جمعے مسجد کا مو دیکھتی ہے وہاں وہ اس دن سے بھی محروم ہو چکے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس لاکڈاؤن میں مساجد کی طرف نمازیوں کے رغبت کچھ زیادہ ہو چکی ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ مسیبت کے دور میں وہی خالق ہمیں اس مسیبت سے نکال سکتا ہے سو احتیاط کریں پریکوشنز پر دھیان دیں ہاتھوں کو بار بار دھویں ماس گیدرنگ سے گریز کریں اور اگر ہو سکے تو باہر جاتے وقت ماس کا استعمال کریں وگرنا یہ لازم نہیں ہے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اس ناگہانی آفت سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارہ نصیب فرمائے اللہ ہمارا حامیوں ناصر ہو